موسیقی مام جانتی ہے نا مجھے آپ کی کتنی عادت ہے پھر بھی آپ اس وقت بیٹے اسی لیے کہتی ہوں بڑے ہو جاؤ مانے ساری زندگی ساتھ تو نہیں رہنا ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے اپنی زندگی کے سارے اٹھا چڑھاؤ اور تمہیں خود دیکھنے ہیں بیٹے پھلیز نا اس طرح کی باتیں مت کرے تایمین اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں ہم الحمدللہ شکرے اللہ کا ٹھیک ہو میں آئیشہ نہیں آئی وہ آئی تھی صبح کے وقت آئی تھی آپ سو رہے تھے تو وہ چلی گئی اسے آفیس سے آنا تھا تایمین آپ کھر پہ نہیں آئے نا گھر بہت عجیب لگ رہے ہیں بس آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور جلدی سے گھر آ جائے ہمارا بلکل بھی دل نہیں لگ رہا آپ کے بغیر تیتی رہا ہوں میں اور ماما بہت دعائیں کر رہے تھے آپ کے لیے سکے جاؤں تزا کرنا دیکھنا تاہی ہمیں بلکل تیکوں کے گھر آ جائیں گی موسیقی آجے ابو جی کھانا لگ گیا آجے بہے کے بیٹا تو اری ماں کھانا ہے اسے بھلا ہو کھانا نہیں کھانا اس کے کسی کا فون آیا باتیں کری ہیں سببو جی میں نے نوٹ کیا کہ آپ کا بھی انہیں دل امی کے بغیر لگتا نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے آئیشہ اتنے سال ہو گئے بھائی بھائی کی شادی کو مگر کھانا دولو ایک اٹھے کھاتے ہیں ابھی تک ہمیشہ شاکیل بھائی کا فون آیا تھا وہ کہہ رہے ہیں یاسمین کو خوش آگیا ہے اللہ کا شکر امی تو بہت اچھی خبر ہے بیٹا تو مجھے ہسپٹل لے چلو کھانا تو کھانا ہو نہیں کھانا 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 لوں گی نا ابھی تو میرا دل چاہ رہا کہ بس میں اڑ کے یاسمین کے پاتھ چلے جاؤ اڑ کے مت جانا آئیشہ کے ساتھ چلے جاؤ رستے میں تارے ہوتی ہیں اچھا آئیشہ چلو بیٹا اٹھو ارے بھابی آپ نے تو کھانا کھانا نہیں ہے کمس کم آئیشہ کو تو کھالے نہیں دیجے چچی میں آکے کھالوں گی بھائی کو بھی لے جاتی ہونکہ دل پہ چاہ میں چادر لے کر آتی ہوں میں اپنا ہجاب کر دیتا ہوں چلا شکر ہے یاسمین تمہیں خوش آگیا تمہیں اندازہ بھی ہے تمہیں ہم سب کو کتنا پریشان کیا تھا میں بلکل ٹھیک ہو کچھ ایسا نہیں ہوا میں تمہیں جانتی ہوں تمہیں سب کا خیال ہے اپنے بارے میں اپنی تکلیف کے بارے میں تم کسی کو کچھ نہیں بتاتی ارے اپنا بھی تو خیال لکھا کرونا تو تو مجھے ڈانٹنے کے لئے آئی ہو میرے علاوہ تمہیں کوئی ڈانٹ سکتا ہے بتاؤ مجھے یہ تو ہے اچھا ماما وہ آپ کی ریپورٹس آگئی ہیں بس ایک رہ گئی ہے وہ کل تک آ جائے گے اچھا ٹھیک ہے چچی انوشب ہے وہ باہر بیٹھی ہے یہاں پر اتنا رشت لگا ہوا تھا تو تمہیں تو بتا ہے ڈاکٹر نے منہ کیے کتنے سارے لوگ نہیں ہونے جائے پیشن کو ریسٹ کی ضرورت ہے اچھا لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اتنے گھنٹوں پیشن سے باتیں نہیں کرنے چاہیے اچھا اچھا یاسمین اب ہم لوگ چلتے ہیں میں اور آئیشہ کافی تیر سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بلکل سہتیاب ہو کہ گھر آئیں پھر میں آپ سے ملنا ہوں گے پھر میں آپ سے ملنا ہوں گے اچھا 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 بیٹا تو مر جاؤ میرے پاس رہو میرا دل گھبرا رہا رہا مگر یاسمین مہنچہ پتہ ہے تم منا نہیں کرو گے پتہ ایسے لگتا ہے جیسے دل پرنگ ہو رہے ہیں آئیشہ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے میری بیٹی ہے میرے سامنے میری بیٹی 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 ہے اچھا 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 تم پریشانمت ہو میں آئیشہ کو تمہارے پاس چھوڑ جاتیوں ٹھیک ہے بس اپنا خیال رکھوں جزا کرنا انوشی ماما چلیں انوشی تم پریز ماما کے پاس رکھو بچھا رہی ہے کہ آئیشہ رہے ان کے پاس لیکن ہے تو وہ خیر نہ مگر مگر میں میں کیسے رکھ سکتی ہوں ماما ماما آپ تو چانتی ہیں نا کہ میں تو میں تو کبھی ہسپیٹل میں رہی نہیں میں بیٹا اسفت بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے آئیشہ بھی ہے یہاں پہ اور ویسے بھی بھابی کے معاملے میں ہم کسی گیر پہ تو نہیں بھروسہ کر سکتے تم رہوگی تو اسفت کو بھی سکون رہے گا اور 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 میں تو سکتی ہوں اسفت تم میرے ساتھ گھر چل رہے ہو بس تم سارا وقت یہاں بیٹھے رہوگے تو تم بھی بیمار ہو جاؤگے ان من ان اسفت predominant کہ میں ٹھیک ہوں میں اب کچھ نہیں سنوں گی تم نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تم بس میرے ساتھ گھر چل رہے ہو ٹھیک ہے؟ تمہیں فگر کہ نہیں ضرورت نہیں ہے آہشہ اور انوشہ دونوں ہیں اچھا انوشہ میرا دل تو نہیں کر رہا لیکن اگر چچے کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے پلیز پلیز ماما کا صحیح سے دھیان رکھنا ہاں ہاں تم 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 بلکل بے فکر ہو تائمی تو میری جان ہے میں ہم کو ایک منٹ کے لئے بھی اکیلا نہیں جھوڑوں گی میں ساری رات تائمی کے پاس بیٹھی رہوں گی اور ان کو بہت سیان رکھوں گی تم تم بلکل فکر نہیں کرنا تم جاؤ جاؤ میں خیال رکھوں گی ماما آپ کو پتا ہے نا جل مجھے خوال کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کیا مسئبت ہے یہ تائمی ہے یہ ازاد ہے تم میجھے ہسپیتر دکھنا پڑے گا وہ بھی سانی رات بھابی اکیلی آگئی آپ آئیشہ نہیں آئی یازمین کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے آئیشہ ہمارا رک گئی ہے تمہیں تو پتہ ہے نا بیماری میں انسان اپنوں کی کمی زیادہ محسوس کرتا ہے اور یازمین کی تو کوئی بیٹی بھی نہیں ہے اس لئے اس نے آئیشہ کو روک لیا تو وہ ان کی بھتیجی جس کو وہ اپنی بہو بنا رہی ہے کیا نام ہے اس کا انوشے وہ اسے روک لیتی اپنے پاس انسان کا ہر ایک کے ساتھ تھوڑی دل لگتا ہے بیماری میں تو انسان اپنوں کو زیادہ محسوس کرتا ہے نا جو اس کا خیال رکھے اس کی تکلیف کو سمجھے اب تم اپنے آپ کو ہی لے لو جب تمہارا آپریشن ہوا تھا تم نے جویریہ کے بدائے آشہ کو اپنے پاس رکھا تھا کیونکہ میری آشہ کسی کی بھی خدمت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتی یہ تو ہے چائے بناو آپ کے لئے نہیں نازیا میں بہت دھک گئی ہوں بس میں آرام کروں گی جا کے موسیقی بھی موسیقی بھی کوئی بھی شوق سے تو نہیں ہوسپلن میں رہتا نا سب کی اپنے اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اس لئے تو کہتے ہیں صحت مند ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جب ہم صحت مند ہوتے ہیں ہمارے اندر سے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہی ختم کر دیتے ہیں موسیقی بھی موسیقی بھی تمہیں نیم نہیں آرہی کیا محمد مجھے تو نہیں آرہی تمہیں سونے تو سو جا کہاں سو پیل پر سو ہی ہے زمین پر سو میک جا گانے زر آرہی ہے سونے اب آپ کیوں کیا پڑھنے لگے یوں؟ سورے واقعہ پڑھنے لگے یوں مغرب کے بعد سورے واقعہ پڑھنا بہت افضل ہوتا ہے خوچہ تو لگتا ہے تمہیں نام ہسپیٹل میں رہنے کے نام اچھی خاصی عادت ہے میں تو بڑے مجھے سے پڑھی بھی ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے امی کا آپریشن ہوا تھا پھر اس کے بعد چچی کا آپریشن ہوا میں ہی تھی جو ان کے پاس تھی بس اس لیے آئیشہ تمہاری طائم میں سے کوئی رشتے داری نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان کے اتنی فکر کر رہی ہیں چون؟ مسلمان ہونے کے ناتے ہماری گسرے پہ بہت سارے حق ہوتے ہیں اور ہمیں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جائے یہ ہمارے نبی پاک کی سنت بھی ہے آپ کیا ہمار کی آیادت کیا کرتے تھے بہت بڑا عجر ہے اس کا اچھا سو آئیشہ آئیشہ تم میری ایک بات مانو گی تم تائمی کے پاس روک جاؤ نا تم دیکھو نا یہاں پہ کوئی بھی سونے کی جگہ نہیں ہے اور تمہیں تو ہسپیٹل میں رہنے کی عادت ہے میں کبھی نہیں رہی امجے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اگر میں چلی جاؤ تو تم تائمی کا خیال رکھ لوں جی ہاں میں رہتھ لوں گی تم گھر چلو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے پکا اور اور سوہو تم اس وقت کو تو کچھ نہیں بتاؤ کی نا میں 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 پکا سوہ آ جاؤں گی ٹھیک ہے جب تک میں نہیں آتی تم اس وقت کو کچھ نہیں بتانا مجھے پتہ ہے تم بہت اچھی ہو میں پکا سوہ آ جاؤں گی ٹھیک ہے تمہاری کال کرنے سے پہلے ہی آ جاؤں گی موسیقی 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 تمہارے سامنے ابھی کچن سے نکلی ہوں نا دو کھڑی کی فرصت نہیں ہے مجھے کہ میں سانس لے لوں اور تمہیں اپنے کپڑوں کی پڑی ہے آئیشہ کا ہے اسے بولیں وہ کر دیتی ہے آئیشہ نہیں ہے تب ہی تو یہ سارے کام کرنے پڑے ہیں مجھے وہ نائلہ بھابی کے ساتھ گئی تھی یاسمین باجی کو دیکھنے ان کے پاس ہی ہاؤسپٹل میں رک گئی ہے رات وہیں رکے گی ہاں ہاں کیا چل کیا رہا ہے ہمارے گھر میں گہروں کے ہاں چھوڑ کر آگئی تائیزان دھنی کہ تائیزان کے ساتھ گئی تھی واپس آجاتی وہاں رات رہنے کی کیا ضرورت ہے اور تائیزان نے کچھ نہیں کہا بھائی صاحب کی اجازت سے ہی رک رہی ہے وہ وہاں پہ حیرت ہے بھائی آپ آئیشہ کو فون کریں میں اسے لینے جا رہا ہوں اور تائیزان سے بھی بات کرتا ہوں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی جب اس کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے امی کیا بات کر رہی ہیں آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہم میرے تائیزان کی بیٹی ہے اب آئیشہ ہو یا جبیریہ میں کسی غیر کے گھر میں اے تشام تمہیں نہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی نائلہ بھاپی بہت بھروسہ کرتی ہیں آئیشہ پہ اس لیے تو اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا ان کی طرف اچھا تم دو مجھے اشرت میں پریس کروا دیتی ہیں جویریہ سے اس کی ماں کو ہوا کیا ہے کہ وہ اتنا شور کر رہی ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے الماس یہ تو بہت اچھا ہو کیا ہے تمہارے ہاتھ میں تو بہت بڑا پتہ آگیا ہے ماں اور بھائی کے سامنے موہ ابھی نہیں کھولے گی دوبارہ وہ کیا بتاؤں یار اتنی الجھن ہو رہی تھی مجھے ہسپیٹل میں اور اللہ وہاں پہ اتنی گندی سمیلتی کہ میں کیا بتاؤں اور اتنی نیند آ رہی تھی مجھے وہاں پہ اتنی نیند آ رہی تھی اب دیکھو زرہ میں گھر آئی ہوں اور میری ساری نیند ہی اڑ گئی ہے نہ وہ بڑیا بیمار ہوتی اور نہ مجھے ہسپیٹل جانا پڑتا انل کیا ہو ماما کو میں میں آ رہو میں آ رہو دیکھنا ماما مجھے پر ہی غصہ کریں گی ابھی بھی اتنا چلا رہی تھی کہہی تھی کیوں آ گئی واپس بھائی اب ان کو کیا بتا کہ میں وہاں پہ کس طرح ٹائم گزار رہی تھی اب دیکھنا اٹھا کر بھیج دیں گی مجھے صبح اسوڑ نہیں نہیں اسوڑ کو کہاں پتا چلے گا وہ تو سو رہا ہوگا چچی اللہ اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اب سنو میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں چچی کہا ہے دیکھم صاحب اپنے کمرے میں کیا ہوا چچی وہ امامہ کی تبیت ترچانک سے خراب ہو گئی تو میں ہسپیٹل جا رہا ہوں اچھا میں کیسے تبیت خراب ہو گئی ہائشہ کی کال آئی تھی وہاں سے تو اس نے بس اتنا ہی بتایا احتیاط سے جانا کافی رات ہو گئی ہے ذرا گاڑی سمبھل کے چلانا جی میں پہنچ کے کال کرتا ہوں انوشید تم تم یہاں کیا کر رہی ہو اسوات اسوات تم تو جانتے ہو نا میرا دل کتنا نرم ہے وہ تایمی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی آئیشہ میں آئیشہ کو چھوڑ کر آئی ہوں وہ تایمی کے پاس ہے مجھ نے تم پر بھروں سا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اسوات اسوات بات تو سنو میری یار ماما وہ دیکھیں نا اسوات بات سنے بغیر ہی چلا گیا ماما کو کیا ہوگی ہے ماما کو آپ کو کیا ہوگی ہے ماماượگا آپ ماماپا آپ اچهای ناوی آپ انجیکشن سن، آپ آپ جانش چیل آپ ناوی آپ آپ شکریہ. 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 مجھے. مجھے. جی. مجھے. موسیقی 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 وہ پڑک یا پڑک جی یہ دعائیں آپ سامنے سے لیجی شکریہ شکریہ آپ کے لئے موسیقی 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 یہ تمہاری لئے ناشتہ لے کر آیا یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ضرورت ہے آئشہ تو آنشتہ کرو چل موسیقی 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 پیٹا مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناو میرا دل چاہ رہا ہے ہمیں اپنے رب سے باتیں کر ابھی سناتی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چچے آمان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے نہیں نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نہیں ہاں پر اچھا بابا کو کچھ من بتائیے گا میں انہیں خود کال کر دوں گا اچھے وہ بلا وجہ پریشان ہو جائے گا ٹھیک خدا حافظ چگرت ب mini مرحل مرحل موسیقی 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 تم یہ سارے راتھی نا جی یہی تھی اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے میں تو زندگی پھر اس کا احسان بند رہوں گا انکل آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یاسمین انٹی سہتے آب ہو گئی میرے لئے اس سے بڑی اور خوشی کی بات ہوئی نہیں سکتی اب اسفد ایسا کرو نا انوشہ کو گھر سے لیا وہ اب سے کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں آنا چاہتی ہے جب اسے آنا ہی تھا تو وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی وہ کیا ہے کہ وہ ساری رات جا گی ہے بھابی کی فکر میں جب میں آرہی تھی تو وہ سو رہی تھی پیشنٹ کو ڈیا شارج کر دیا گیا ہے فیملی میمبر میں سے کوئی آج ہے ڈاکٹر سا بھول آ رہے ہیں میں جاتی ہوں آپ نہیں چچی آپ رکھیں عائشہ تم جاؤ یہ راج سے تھی یہاں پر اسے ماما کی کنڈیشن کے بارے میں زیادہ بہتر بتاؤ عائشہ جی please go جی جار چلے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ہم اور آئیشہ کب آئے گی آئیشہ سے میری بات ہوئی تھی کہہ رہی تھی کہ آج آج ہوں گی ہم اور یاسپین بہن کی تبیت کیسی اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے آئیشہ بتا رہی تھی اچانک سے ہی تبیت خلاب ہو گی تھی تاہیمی ناشتہ ملچہ ہاں وہ نازگیہ بنا رہی ہے آئیشہ نہیں آئی آج آج ہے کی آپ کو بڑی یاد آرہی ہے آپی کی نہیں میں تو بس ایسے ہی پوچھوں ایسے ہی صاف صاف بولیں نا اپنے کاموں کے لیے یاد آتی آپی کی اب بتا چلا آپ رہوں کو آپی کتنا کام آتی ہیں سب کے ہاں کافی کام کرتے ہو لیکن تم بھی عادت ڈال لو اس کے جانے کے بعد تمہی سارے کام کرنا ہے چی نہیں میں کیوں کرنے لگی آپ کی کام میں تو چچی سے بولوں گی آپی کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی شادی کروا دیں پھر سارے زمداری آپ کی بیوی کی میری جان چھوڑی مجھے ناشتا جیتے ہیں مجھے ناشتا جیتے ہیں مجھے سکول کے لیے زیر ہو رہی ہے اچھا بیٹا آو یہاں بیٹھو ناشتا جیتے ہیں ناشتا ابھی ملتا ہے اب میں دیکھ رہا تھے ہاں بیٹا دیکھو پہلے مالک کی لیے ناشتا جلدی سے ایشہ بیٹا ایک منٹ رکھو اس وقت جی ماما بیٹا جیتے ہیں موسیقا 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 جیتے ہیں جیتے ہیں چلے چلے چھے ہیں چلے 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 چاے ہیں موسیقا 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 بائی امی یہ دیکھیں میں آپ کے لئے اچھا بوکے لے کے آئی ہوں یہ نہیں پسند آیا آپ کو اچھا ہے نا ہاں بہت اچھے آپ اٹھ کے کیوں بیٹھی ہیں آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ ریسٹ کرنا ہے لیٹ جائیں دھوڑی دیر سانیا میں لیٹ لے کر تھک گئے ہیں یہ بھی صحیح ہے جن لوگوں کو زیادہ کام کرنے کی عادت ہو ان سے لیٹا کہاں جاتے ہیں ہاں عائشہ تم بھی جاؤ آرام کرو تھک گئی ہوگی جیسے ادھر آؤ میرے پاس یہاں بیٹھو یہاں آؤ مہا بہت بہت شکریہ تم نے بہت فیال رکھا میرا ساری ساری رات چاہ کر تم نے میری خدمت دیا ہے میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو اتنی خدمت نہ کر پاتے ہیں نا پیسر کیوں کہہ رہی ہے میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں بیٹیوں سے بڑھ کر ہو تم میری لیے اللہ تمہیں خوش رکھے آخرت اور دمیاں کی بھلائی ہی تھے کون کرتا ہے کسی کے لیے اتنا جتنا تم نے میرے لیے کیا ہے عائشہ تمہارا احسان ہے مجھ پر میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا یہ تو میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ میں یہ خدمت کرسکو اور مجھے اس نیکی کا موقع دیا عائشہ آتی جاتی رہنا تمہارے آنے سے یاسمین کا دل لگ جاتا ہے میں ڈرائیور سے کہتا ہوں تمہیں گھار چھو نہیں نہیں بھائی ساب میں نیچے جائے رہے ہوں میں کہہ دیتی ہوں سر میں نے آنٹی کی دوائیاں سائٹ پہ رکھتی ہیں پلیس وقت پہ کھلا دیجئے گا فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں نے ساری دوائیاں دیکھ لیا تائی امی کو آپ ساری دوائیاں میں خود دوں گی اپنے ہاتھوں سے آپ چاہ سکتے ہیں ٹینشن فری ہو گئے بہت کھلا کہا جاں خدا حافظ اللہ زید دی رہا تائمی آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے آپ کو کسی بھی چیز کی زویت پڑی نہ آپ کون مجھا باز دے دینا میں بھاگتی بھی آ جاؤں گی آپ نہیں جانتی کتنی عزیز ہیں آپ مجھے آئیشہ نے بہت خیال رکھا ہے میرا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری اپنی بیٹی ہے ہم جی اسلام علیکم امی جی بس میں آئی رہی ہے جی ٹھیک ہے بس آئی خدا حافظ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا جہاں جانا ہے بھائی تم نے واقعی بہت خدمت کیے بھابی کی یاسمین بھابی بہت خوش ہے تم سے انعام تو ملنا چاہیے یہ رکھ لو اگر ہم کسی نرس کو بھی ہائر کرتے تو اس کو سیلیری دے نہیں پڑتی لیکن تم نے اتنا اچھا خیال رکھ لیا انعام تو بنتا ہے آپ کو ذلت سمجھ رہے ہیں میں نے یاسمین انٹی کے لئے جو کچھ کیا ان پیسوں کے لئے نہیں کیا اپنا فرس سمجھ کر کیا اللہ نہ کرے اگر کل کو میری ماں اوہ ہیلو پھر تمہیں کلیئر کر دوں آئیشہ یاسمین انٹی نہ تو تمہاری ماں ہے اور نہ تم ان کی بیٹی ہو پھر تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ بھی نہیں ہے اگر ہے بینا تو وہ بہت دور کا رشتہ ہے موسیقا موسیقا